دوستو ڈراما سریل جان اسار کے آنے والی اپیسوٹ میں آپ لوگوں کو دکھایا چاہے گا کہ آخر کار دعا اپنی والدہ اور اپنی بہنوں سے مل ہی لیتی ہے جب دعا کی والدہ اور اس کی بہنیں دعا کو ملنے ہوتل چلی جاتی ہیں تو پیچھے پیچھے اسلم صاحب بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ اسے خبر مل جاتی ہے کہ یہ دعا سے ملنے چاہ رہی ہیں جب وہ دعا سے ملتی ہیں تو اسلم صاحب انہیں دیکھتے ہیں اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ ان کو اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہے اور گھر لے جاتا ہی وہ ان سے غصہ ہوتا ہے اور اپنی بیگم سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو روکا بھی تھا دعا سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں وہ ہمارے لیے مر گئی ہم اس کے لیے مر گئی اب اس کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی جو تم میرے حکم کے خلاف گئی وہ کہتا ہے یا تو تم اس گھر سے نکلو گی یا میں تمہیں تعلق دے دوں گا جب دعا کے والدہ یہ بات سنتی ہے تو وہ اسلم صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ لیتی ہے کہ مجھے معاف کر دو آئیدہ میں ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی اور نہ ہی دعا سے ملنے جاؤں گی اسلم صاحب کہتے ہیں کہ اس کی سزا تو تمہیں ضرور مل کے رہے گی اس کے بعد دعا بھی ان کے پیچھے پیچھے گھر تک پہنچ جاتی ہے یا وہ دروازے میں پہنچتی ہے سیکیورٹی گارڈ کے زور پر دعا دروازے کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور اسلم صاحب کو کہتی ہے کہ اگر آپ نے میری والدہ یا میری بہنوں کو کچھ کہا تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی اس کے بعد دعا اور اسلم صاحب کی صلح بھی ہو جاتی ہے وہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ اسلم صاحب سڑک پر کھڑے ہوتی ہیں اور اس کا کسی کسا جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے دعا وہاں سے گزرتی ہے جب اس کی نظر اپنے والد پر پڑتی ہے کہ وہ کسی سے جھگڑ رہے ہیں تو وہ فوراں گاڑی سے اترتی ہے اور جا کے مسئلہ پوچھتی ہے تو وہ دکاندار کہتا ہے کہ انہوں نے مجھ سے کچھ ہدھار پیسے لیے تھے اب مانگ رہا ہوں تو یہ مجھے پیسے نہیں دے رہے تو دعا اسی وقت پیسے نکال کے اسے دے دیتی ہے اور اسلم صاحب کو گھر لے جاتی ہے اور گھر لے جاتے ہی یہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ماف کر دیں اور سٹیک اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ماریں چاہے جو کچھ مرضی کریں لیکن مجھے ماف کر دیں اسلم صاحب بھی رونے لگ جاتے ہیں اور وہ روتے ہوئے دعا کو اپنے گلے لگا لیتے ہیں اور اس وقت اسے ماف بھی کر دیتے ہیں اس وقت دعا اسے کہتی ہے کہ آج کے بعد آپ کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کا جو خرچہ ہوگا وہ میں اٹھاؤں گی اسلام صاحب یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں اور دعا کے والدہ بھی یہ سین دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور دوسری طرف فرح جس نے قسم اٹھا رکھی کہ میں نوشیروان اور دعا کو الگ کر کے ہی رہوں گی جب وہ نوشیروان سے ملنے جاتی ہے تو نوشیروان کو کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں نوشیروان کہتا ہے کہ میں ایسا ہرگز بھی نہیں کر سکتا میں نے دعا سے وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی اسے دھوکھا نہیں دوں گا نہ ہی اسے کبھی چھوڑوں گا تو فرح کہتی ہے کہ آپ نے مجھ سے بھی تو وعدہ کیا تھا لیکن وہ وعدہ توڑ دیا اس کے بعد فرح کہتی ہے اگر آپ نے میرے ساتھ شادی نہیں کی تو میں اپنی جان لے لوں گی اس کے بعد فرح چاکوٹ آتی ہے اور اپنا ہاتھ کار لیتی ہے جس کے بعد اسے ہسپیٹل لے جاتا ہے اور وہ جاتے ہی وہاں پہ بے ہوش ہو جاتی ہے جب ہوش میں آتی ہے تو نوشیروان اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی ہرگز بھی نہیں کر سکتا میں دعا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے میں اس کا بھروسہ نہیں توڑ سکتا تو فرح کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو آپ سے ہی کروں گی اگر آپ نے اب بھی انکار کیا تو میں دوبارہ اپنی جان لینے کی کوشش کروں گی اگر تم نہیں مانے تو میں پھر ایسی حرکت لازمی کروں گی اور اس کے ذیمہ دار کوئی اور نہیں تم ہی ہوگے نوشیروان یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اس کے بعد نوشیروان جعفر کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کسی طرح میری فرح سے جان چھڑواؤ جعفر کہتا ہے کہ کوئی تو ہے جو آپ کی خبر مسلسل دعا کو دے رہا ہے آپ کا پیچھا کر رہا ہے نوشیروان کہتا ہے کہ بلکل ایسی ہے جب بھی میں فرح سے ملنے جاتا ہوں وہ میری خبر دعا تک پہنچ جاتی ہے کوئی تو ہے جو میرا پیچھا کر رہا ہے نوشیروان جعفر کو کہتا ہے کہ اس پر نظر رکھو جو یہ ایسی حرکت کر رہا ہے تو جعفر کہتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اس بات سے آگاہ گیا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں کشمالہ ہے جو فرح کے بارے میں جانتی ہے اور جو دعا کو بھی جانتی ہے جب آپ فرح سے ملنے جاتے ہیں تو وہ فوراں آپ کی خبر دعا کو پہنچا دیتی ہے تاکہ آپ اور دعا الگ ہو جائیں اور وہ بلکل یہی چاہتی ہے جب نوشیروان یہ بات سنتا وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی ایسی حرکت کوئی اور نہیں بلکہ کشمالہ ہی کر سکتی ہے دوسری طرف فرح کو پتا چل جاتا ہے کہ واقعی دعا کے شادی نوشیروان سے ہوئی ہے اور وہ بہت زیادہ امیر ہو چکی ہے وہ اسے گاڑی میں جاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہو جاتا ہے دعا کو دیکھ کر کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ اگر دعا نے میری بات سب کو بتا دی تو میری بہت زیادہ بدنابی بھی ہوگی ہو سکتا ہے کہ نوشیروان مجھے بہت بڑی سزا بھی دے اور اس سے اس کو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری بہن کا رشتہ بھی ٹوٹ جائے جس سے فراز بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اب مجھے فیزا کے ساتھ بلکل ٹھیک رہنا چاہیے اگر میں فیزا کے ساتھ بلکل ٹھیک رہا تو وہ دعا کو میری سفارش کرے گی جس سے دعا مجھے معاف بھی کر دے گی اور وہ اپنی بہن کا گھر بھی بچائے گی دیکھتے ہیں آگے آنے والی اپیسوٹ میں کیا ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ بنے رہیے